بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام ایک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے حدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ذاتی گھر کا عمل ہے گھر چاہے چھوٹا ہی ہو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا کو کوئی بھی انسان کرائے کہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا اگر آپ کی بھی خواہش ہے کہ جل سے جل اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے تو آج اس کے لئے میں آپ کو ایک بڑا ہی انمول وظیفہ بتانے لگی ہوں جو قرآن پاک کی سورہ اعراف کا عمل ہے اور سورہ اعراف کی ایک آیت کو آپ نے بس ایک سو گیارہ مرتبہ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کو پڑھ لیں بس تعداد کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ ایک سو گیارہ بار جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تصویر کے دانے اپنے پاس رکھ لیں گن کے ایک طرف رکھتے جائیں تاکہ غلطی نہ لگے ایک سو بارہ نہ ہونے پائیں ایک سو دس نہ ہونے پائیں ایک سو گیارہ بار ہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جس وقت مرضی پڑھیں چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا نمازوں کے درمیانی اوقات میں پڑھ لیں صبح پڑھ لیں شان پڑھ لیں جب بھی پڑھ لیں بس یقین اور توجہ سے پڑھیں ایک حتور فرماتی ہے کہ میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا اور ابھی میں نے صرف ایک ہفتہ ہی کیا تھا اور جو ہمیں گھر ملنے کے کہیں آثار نہیں تھے کہ ہمیں بھی کبھی ذاتی اپنا گھر مل سکتا ہے وہ کہتی ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر ہمیں ہمیں ذاتی گھر مل گیا اور میں اللہ کی قدرت محران تھی کہ اللہ پاک نے کیسا ہمارے لیے غائبی نظام چلایا ایک ہفتہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ یقین اور توجہ سے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت خاصل کرتا ہے چالیس دن کا وصیفہ ہے آپ نے سور عراف کی آیت ہے ولقد مکنہ یہاں سے شروع ہو کر تشکرون پہ ختم ہوتی ہے اس آیت کو آپ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اول اور آخر آپ درود پاک ضرور پڑھئے گا چالیس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہوا تین ناغے کے دن بعد میں شمار کر لیں گی اور اگر قدا نہ ہاستہ چالیس دن کے اندر آپ کو ذاتی گھر نہیں ملتا تو آپ پھر چالیس دن یہ عمل کر لیں لیکن یقین کریں اگر توجہ اور یقین سے کیا جائے تو چالیس دن کے اندر ضرور گھر مل جاتا ہے ابھی میں نے آپ کو ایک خاتون کا بھی مشاہدہ بتایا کہ ان کو صرف ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ذاتی گھر مل گیا اللہ پاک کے لیے اسباب بنانا کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اسباب نہیں ہیں یہ اگر مگر ہمارے لیے ہے ناممکن ہمارے لیے ہے اللہ پاک کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور آپ کا ذاتی گھر عطا فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں کیونکہ آج کل جس طرح کے مالی حالات ہیں بہت مشکل ہو گیا ہے گھروں کے قرائے دینا اور متوسط طبقے کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے اللہ پاک ہم سب کی مالی حالت کو درست فرمائے اللہ پاک ہماری مشکلات آسان فرمائے اللہ پاک ہمارے سارے مکرم کا معاملہ فرمائے آمین سمع آمین ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ